بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر خاور جمیل صاحب ڈاکٹر خالد عراقی صاحب ڈاکٹر آسک محمود جا صاحب جناب شویر صدیقی صاحب جناب پیرزادہ قاسم صاحب جناب ایاز محمود صاحب جسٹس شاینواز تاریخ صاحب جناب حیدر صاحب موزز خواتین و حضرات السلام علیکم نہیں اتفاق سے بہر پاس ایسی کوئی درخواست نہیں آئی میں انتظار میں ہی رہا لیکن کوئی درخواست نہیں آئی کتاب کے ساتھ انسان کا تعلق صدیوں پرانا ہے کتاب بھی نہیں نہ صرف تمانیت کا احساس فرام کرتی ہے بلکہ علم آگئی میں اضافے کا محجب بھی بڑتی ہے کسی ملک کی ترقی کو جانشنے کا ایک اہم پیمانہ یہ بھی ہے کہ وہاں کتاب کو کیا اہمیت حاصل ہے اور کتب بینی کا رجحان کس حد تک معاشرے میں سرائیت کر چکا ہے برقی رضزرائع ابلاغ کہ اس جدید دور میں کتاب پڑھنے کا شوق میں کمی دیکھی گئی ہے لیکن اس صورتحال میں میاری کتابوں کی منصفہ شہود پر آنا منصفہ شہود پر آنا ایک خوش آئین بات ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کا یہ عمل جاری اور ساری ہے اس مختصر تمہید کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آج کی اس تقریب میں شرکت کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں جو ڈاکٹر آصف محمود جا کی کتاب اسلام آباد کی اداس تنہائیاں اور کرونا کی پذیرائی کے لیے منقد کی گئی ہے میں اس تقریب اور اس کی نویت کی دیگر تقریب کو معاشرے کے نیک فعال معاشرے کے لیے نیک فعال سمجھتا ہوں جس کے انقاط پر ڈاکٹر جمیل جالبی فانڈیشن کے منتظمین خاص طور پر ڈاکٹر خاور جمیل بجا طور پر مبارک بات کے مستحق ہیں کتاب کے منصف ڈاکٹر آصف محمود جا کی سرکاری ذمہ داریوں سے ہم بہت خوبی واقف ہیں ڈاکٹر صاحب کی شورت ایک لائق اور نیک نام عالی سرکاری عددار ہونے کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں آپ کی گہری دلچسپی ہے جسے وہ اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ گزشتہ تین دہائیوں سے بطریقِ احسن نبا رہے ہیں ان کی اس لگن اور حوصلہ مندی کا اعتراف آلہ ترین سرکاری سطح پر ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا کی محلق وبا نے نہ صرف بہت وسیع پیمانے پر صحت و انسانی زندگی کو شدید ترین خطرات سے دوچار کیا بلکہ اس کا اثر عالمی سطح پر جاری معاشی نظام پر بھی پڑا یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کہ اس وبا نے کاروبار حیات کو تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا تھا پاکستان جیسے ترقی پذیر مرکو جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد خط افلاف سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا جس سے نبردازمہ ہونا کسی ایک ادارے کے بس کی بات نہ تھی اس صورت میں ڈاکٹر صاحب محمود جہ اور ان کی ٹیم نے انتھک اور بے لوز خدمات انجام دیں اس کا ایک اجمالی تذکرہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا ہزاروں انسانوں کے لیے فرہمی خراب کا مسئلہ ہو یا طبی سہولیات پر حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے دباؤں کا سامنا اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر مقاصد نیک اور لاعامل درست ہو تو وسائل کی کمیابی بھی راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی ڈاکٹر صاحب نے پہلا قدم اٹھایا اور اسباب مہیا ہوتے چلے گئے تاریخ گواہ ہے کہ آفات ارضی اور سماوی ہوں یا محلک وباؤں کا سامنا وطن عزیز کے رہنے والے بھرپور تعاون کے مظاہرے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے کسی نے اپنے مالی وسائل سے مدد کی اور کسی نے اپنا وقت ایک نیک مقصد کیلئے وقت کیا آج کی یہ تقریب انہی کاوشوں کو سرہانے کا موقع ہے جس کا احوال ہمیں اس کتاب میں ملے گا کتابوں کے ذریعے علم آگہی کے فروغ کی اہمیت کو ڈاکٹر خاور جمید سے بہتر کون جانتا ہے ڈاکٹر صاحب نہ صرف خود کئی کتابوں کے مصنف و مولف ہیں بلکہ ان کا اصل کارنامہ اپنے مروم والد اور پاکستان کے ممتاز عدیب و دانشفر ڈاکٹر جمیل جالبی کے نام نامی سے منصوب اس عظیم الشان ریسرچ لائبری کا قیام ہے جس کے آڈیٹوریم میں آج ہم موجود ہیں میں ڈاکٹر آصف جاہ کو اس کتاب کی اشاعت پر مبارک بات پیش کرنے کہ ساتھ ساتھ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جمیل جالبی فانڈیشن کے منتظبین بالخصوص ڈاکٹر خاور جمیل کو حدیعہ تبرک پیش کرو مجھے امید ہے کہ یہ کتاب نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ ہمیں اس عمر کا احساس دلائے گی کہ غربت افلاس وباؤں اور قدرتی آفات کا مقابلہ ہم سب مل کر ہی کر سکتے ہیں یہی اس کتاب کا پیغام ہے کہ ہم سب اپنی سطح پر خدمت ایک خلق کو اپنی زندگیوں کا منشور بنا لیں بنا لیں کہ بحثیت پاکستانی یہی ہمارا منصب الاین ہونا چاہیے آپ سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ